السلام علیکم تمام سننے والوں کو میرا اللہ تمام تل کامیابیہ عطا فرمائے اللہ تعالیٰ آپ کے تمام غم تمام پریشانیاں دور فرمائے آمین آج ہم بات کریں گے ہماری اپنے بوس سے کیوں نہیں لگتی ہم اپنے بوس کو ہر وقت کوستے رہتے ہیں دیکھیں ہم کام بھی وہی پہ کرتے ہیں مزدوری بھی وہی پہ کرتے ہیں تنخواہ بھی وہی سے لیتے ہیں اور ان کو اپنا افسر مان کر چلتے ہیں لیکن ان کے خلاف باتیں بھی کرتے رہتے ہیں غیبت بھی کرتے رہتے ہیں انہیں مانتے بھی نہیں ہمارا نبیہ بھی اچھا نہیں ہے ان کے بارے میں تو ہوائے آن تچانویں پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ اس مرز کا شکار ہیں جس کی نگرانی میں کام کرتے ہیں جو ان کا محسن ہوتا ہے وہ اسی کو لانتان کرتے رہتے ہیں پہلے اس کی وجہ بیان ہوگی اور اس کے بعد انشاءاللہ میں بتاؤں گا اس کے نقصانات کیا ہے وجہ یہ ہے کہ ہم جس کے نیچے بھی جہاں جہاں بھی کام کرتے ہیں ہم نے کبھی اسے اپنا محسن ہی نہیں سمجھا کہ اس نے ہمیں اپنے ہاں جوب دی ہوئی ہے یا اس نے ہمیں اپنے ہاں کام کرنے کی اجازت دی ہوئی ہے اور وہ ہمارا گوث ہے اس کی تو ہمیں قدر کرنے چاہیے اس کا شکر گزار ہونا چاہیے نمبر ایک نمبر دو ہم نے جہاں جہاں پہ سہولتیں لی ہوئی ہیں اور جو ان کی نگرانی کرنے والے ہیں ہم نے ان کی طرف سے جو ہمیں سہولتیں ملی ہوئی ہیں ہم ان کو اپنا حق سمجھتے ہیں کبھی بھی ہم نے یہ نہیں سمجھا اس بندے نے ہم پر یہ آسان کیا ہے تو ہم اسے اپنا محسن سمجھیں گے اس نے جو ہم پر انعیات کی بارش کی ہے اسے اپنا حق نہیں بلکہ اس کی مہبانی سمجھیں گے اس کی طرف سے سہولت کو احسان سمجھیں گے تو ہم پر شکر واجب ہے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ کسی بندے کا شکر نہیں ادا کر سکتا وہ بندہ خدا کا شکر بھی کبھی ادا نہیں کر سکتا تو ہمیں بجائے اس کے کہ ہم ان کے ہاں شکر گزار ہونا چاہیے ہم ان کی شکایات کر رہے ہوتے ہیں نمبر دو ہم جب یہ کرتے ہیں رب ہمیں کیا نقصان ہوتا ہے نقصان یہ ہوتا ہے کہ ہماری ترقی رک جاتی ہے ہم اپنے کام پر دیان نہیں کرتے ہمیں اپنے کام اور اپنے پیشے سے پیار نہیں ہوتا ہم اپنی تعمیر کے بجائے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے بجائے اپنے کام میں چمک لانے کے بجائے اپنی کارکردگی کو پالش کرنے کے بجائے ہم اپنے بوز کو کوستے رہتے ہیں ہمارا بوز تو بوز ہے وہ تو بوز ہی رہے گا نتیجہ طرح ہمارا وقت ضائع ہوتا ہے ہماری غیبت کی وجہ سے نیکیہ ضائع ہوتی ہے ہمیں جب دوسروں کے سامنے بدگوئی کرتے ہوئے لوگ دیکھتے ہیں تو ان کے ہاں بھی ہماری جو اہمیت ہے وہ کام ہو جاتی ہے یار یہ تو اپنے بڑوں آقا علیہ السلام نے فرمایا اپنی امیر کی اطاعت کرو بھئی اگر آپ مطمئن نہیں ہے تو آپ چاہ سکتے ہیں you can go لیکن اگر آپ وہاں کام کر رہے ہیں اگر آپ نے وہاں پہ کوئی بھی جوب کی ہوئی ہے تنخواہ جتنی بھی ہے جیسا رویہ بھی ہے آپ نے اپنے بڑوں کی عدد احترام اور عدد کی زندگی گزرانی ہے اور ثابت کرنا ہے کہ ہمارا جو درجن ہے وہ بارہ کا نہیں ہے تیرہ کا ہے چودہ کا ہے پندرہ کا ہے اگر ہمارا یہ رویہ مصبت ہو گیا اچھا ہو گیا تو انشاءاللہ خدا تعالیٰ اگر کوئی چپڑاسی بھی ہے نا کبھی بھی اس نے کوئی پازیٹیو رویہ اختیار کیا ہے اللہ نے اسے بھی بڑی اچھی جگہ تا فرما دیئے بعد میں اور وہ کسی اچھے ادارے میں چلا گیا ہے وہ کسی اچھی جگہ میں چلا گیا آپ کے اندر صلاحیت ہے کام کرنے کی تو پھر کام کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو وہاں بھی کام کرتے رہیں اور اپنے بڑوں کی قدر کرتے رہیں تو اگر آپ بڑوں کی قدر کریں گے تو اللہ کو ترقیت عطا فرمائے گا امید آپ میری بات سمجھ گئے ہوگے اور آئندہ کے بعد آپ اپنی زندگی میں ضرور مصبت چینج لائیں گے اللہ آپ کو لانے کی توفیق عطا فرمائے آخر میں وہی دعا جو ہمیشہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو مرتدم ایمان کلمہ اور آسان موت عطا فرمائے آمین